ویلکم ٹو سٹڈی پولیٹیکس آج ہم بات کریں گے پوسٹ موڈرنیزم ان آئی آر کے پوسٹ موڈرنیزم آئی آر کے اندر کیا تھیری ہے کیا پرسپیکٹیو ہے تو اس کے پہلے حصہ میں ہم نے اس کا انٹرڈکشن اوریجن اور اس کے میجر ازمشن کی بات کی آج ہم اس کے میجر تھیمز کی بات کریں گے اور اس کا کرٹیسیزم دیکھیں گے اور ہم بات کریں گے کہ سٹیٹ ان پاور سکیورٹی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جو پوسٹ موڈرنیزم ہے یہ کس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دا سٹیٹ ان پاور کی تو جو پوسٹ موڈرنیزم والے ہیں یہ سٹیٹ کو بنیادی یونٹ آف انیلیسیز نہیں لیتے یعنی سٹیٹ سے وہ بات کو شروع نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ جو دوسری تھیریز ہیں جس طرح ریالیزم ہے انہوں نے جو سٹیٹ پر بات کی ہے تو ان پر وہ کریٹی سائز کرتے ہیں مسالک زور پر جو پوسٹ موڈرنیزم ہے وہ بولتا ہے کہ جو ریالیسٹ ہے یعنی مین سٹریم آئی آر تھیری وہ بولتی ہے کہ سٹیٹ نیشنل انٹرسٹ کو فولو کرتی ہے اینارکی کی سیچویشن ہے وار کی سیچویشن ہے یا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تھیریز ہیں آئی آرکی جو سٹیٹ سے اپنا بات ہے اس کو شروع کرتی ہیں تو وہ اس بات کی وضاعت نہیں کرتی کہ سٹیٹ ایمرج ہی کیوں ہوئی یعنی یہ جو دنیا ہے اس میں جو سٹیٹس بنی ہوئی ہیں پاکستان ہے بنگلہ دیش انڈیا یا جس طرح کی بھی سٹیٹس ہیں ایسی سٹیٹس دنیا ایسے حصوں میں ڈیوائیڈ ہی کیوں ہیں اس کے بعد جو سٹیٹ کے اندر سوورینٹی کا کنسپٹ ہے جو بڑا ایک اہم اور لازم جز مانا جاتا ہے وہ سوورینٹی کیوں ہے یعنی سوورینٹی پیدا کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی تو پوسٹ مورڈنزم والے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ وہ تھیریز جو سٹیٹ کو پرائمری یونٹ آف آئینالیسیز لیتی ہیں تو وہ ان باتوں کا جواب نہیں دیتی کہ دنیا ایسی ہے کیوں سٹیٹ بنی کیوں یا اس طرح سے کیوں چیز ہوئی اس کے بعد یہ سٹیٹ کو سٹیٹ کرافٹ کے طور پر دیکھتے ہیں مثلا یہ یہ نہیں کہتے کہ سٹیٹ کے اندر کوئی بلکہ سٹیٹ کو سٹیٹ کرافٹ کے طور پر لیتی ہیں جس میں سٹیٹس منشپ ہوتی ہے اور سٹیٹس منشپ کیا ہوتی ہے کہ فورسائیٹ اند سکیل اندہ آرٹ آف گورمنٹ ٹو کنڈیکٹ رلیشن وید فورن کنٹریز یا فورن پاورز ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو سٹیٹس منشپ ہوتی ہے یہ سٹیٹ کرافٹ ہوتی ہے جس میں جو آپ ایک سٹیٹ کا دوسرے سٹیٹ کے ساتھ فورن نیول پر رلیشنشپ قائم کرتے ہیں تو باس یہ اسی زمرے میں سٹیٹ کو ہی دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ کا باس یہی رول ہوتا ہے کہ آپ فورن پاورز جو ہوتی ہیں فورن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رلیشنشپ قائم کریں اس کے بعد یہ اہم کنسپٹ آتا ہے کہ ایوری ڈے پولیٹیکل الیٹس بانڈریز ان ایڈنٹی آف سٹیٹ کے پوسٹ موڈرنزم جو ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو الیٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل الیٹ یعنی کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ ہر روز سٹیٹ کی بانڈریز بناتے بھی ہیں ٹھیک ہے جو سٹیٹ کی ایڈنٹی ہوتی ہے اسے بھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں یعنی سٹیٹ کی کوئی کنکریٹ آئیڈنٹی نہیں ہے کہ یہ سٹیٹ ہے یعنی کہ فرض کریں کوئی یہ پاکسان ہے یا بریٹن ہے انڈیا ہے تو پوسٹ موڈرنزم کے مطابق کسی بھی سٹیٹ کی کوئی کنکریٹ آئیڈنٹی نہیں ہے یعنی یہ آڈیا آف سٹیٹ یعنی یہ پورا پاکسان ہے یا یہ یوکی ہے یا انڈیا ہے بلکہ جو ہمارے پولیٹیکل الیٹس ہوتے ہیں یہ ہر روز سٹیٹ کی بانڈریز کو بناتے بھی ہیں دیکنسٹرکٹ کرتے ہیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کی آئیڈنٹی کو بناتے ہیں اس حوالے سے ایک 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 زمپل ہے بریٹن کی آپ جانتے ہیں انگلینڈ سکوڑلینڈ اور ویلز ان تینوں کو ملا کے کہا جاتا ہے گریٹ بریٹن اور اگر آپ ویلز انگلینڈ سکوڑلینڈ اور نارسرن آئیلینڈ ان چاروں کو ملا دیں تو اسے بولتے ہیں یوکی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر یہ یہاں پر لیا جا رہا ہے کہ آج کل جس طرح بریکزٹ بھی ہوا ہے پورا بریٹن جو ہے وہ یورپ سے علیدہ ہوا ہے اور اس سلسلے میں ویلز میں بھی سکوڑلینڈ میں بھی اور نارسرن آئیلینڈ میں بھی کچھ مومت چل رہی ہیں تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سے بریٹن یورپ سے علیدہ ہوا ہے یعنی جو بریکزٹ ہوئی ہے تو تب سے ویلز کے اندر بھی اور سکوڑلینڈ کے اندر بھی انڈیپینڈنس کے مومت چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں بھی ازادی دو ہم نے بھی الگ ہونے اور اس وجہ سے جو انگلینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یعنی نارسرن انگلینڈ اور اسٹ اور ویسٹ اور ساؤت اس میں بھی کلچرل بیسس پہ مومت چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ڈی سینٹرلیزیشن آف پاور کی جائے کہ جو ریجنڈز ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ پاور دی جائیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ویلز اور سکوڑلینڈ کے اندر ٹوٹلی مومت چل رہی ہیں کہ انہیں علیدہ کیا جائے اس کے علاوہ ایک انگلینڈ جو کہ جس طرح ہمارا پنجاب ہے تو اس کے اندر چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ نورت اور اسٹ جس طرح ساؤت پنجاب نیا صبح بنانے کی مومت چلتی ہیں تو اسی طرح انگلینڈ کے اندر بھی مومت چلنا شروع ہو گئی ہیں جسے یعنی انساروں کو گریٹ بریٹن بولا جاتا ہے ان تینوں کو ملا کے تو بات بیسیکلی یہ ہو رہی ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں جو ویلز کی زادی کی بات کرتے ہیں یا سکوٹلینڈ کی یا انگلینڈ کے اندر جو دی سنٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو پوسٹ موڈنزم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے کہ ایک پوری سٹیٹ ہے پورا بریٹن ہے اور ان کی ایک ہی آئیڈنٹی ہے بلکہ مختلف قسم کی آئیڈنٹیز ہیں اس میں ہائیبریڈیٹی کا کنسپٹ بھی لیا جاتا ہے ہائیبریڈیٹی بولتے ہیں کہ بہت سارے کلچرز کا مکس ہو جانا یعنی مکس ہو جانا بہت ساری چیزوں کا اور پھر ابرنا ایک چیز کی طور پر تو یہ بولتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہائیبریڈیٹی بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے کلچرز مل کے ایک جگہ جاتی ہیں جس طرح ویلز ہے انگلینڈ ہے سکوڑلینڈ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ویلز کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں سکوڑلینڈ والے اپنی بات کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر آپ چلنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو جو سٹیٹ کی بانڈریز ہیں وہ کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں ڈی کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں ان کی جو آئیڈنٹی ہے وہ روز نہ روز بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اپنے مقاصد کے لیے یا جس طرح سے بھی تو سٹیٹ کی کوئی کنکریٹ آئیڈنٹی نہیں ہے اس کے علاوہ سٹیٹ ڈسکورس کا نتیجہ ہے یہ جس طرح ہم نے پیچھے اس کی ازمشن میں بات کی تھی کہ ہماری پوسٹ موڈرنیزم والے بولتے ہیں کہ ہماری حقیقت حقیقت تک رسائی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ٹرث کی فانڈیشن کی ہے ہمیں جتنا بھی پتا انڈیریکٹ ڈسکورس کے ذریعے پتا ہے یعنی جو بھی ڈی بیٹس ہوئی ہیں باتیں ہوئی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں ڈیریکٹ کسی نے نہیں بتایا یا نہ ہمیں ڈیریکٹ جا کے پتا چلا کہ سٹیٹ کیا ہے بلکہ جن لوگوں نے سٹیٹ کے بارے میں ڈی بیٹس کی ہیں ڈسکورس کیا ہے کہ کیسے یورپ میں ایکنومک ڈیویلیمنٹ ہوئی انڈسٹریلیزیشن آئی سٹیٹ کا کنسپٹ ہو برا بائنٹریز بنی سوورینٹی کا کنسپٹ ہوا اس کے بعد نیشن سٹیٹ بنی اور اس طرح یعنی سٹیٹ امرج ہوئی یعنی کہ ہمیں انڈیریکٹ لی بکس کے ذریعے میس میڈیا کے ذریعے نیوز پیپر کے ذریعے یا جنرلز کے ذریعے یا کسی نہ کسی ریسورس کے ذریعے جہاں پر بیعث ہو چکی ہے ڈسکورس ہو چکی ہے اس کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ سٹیٹ کی ہے اور اسی بات کو یہ باقی چیزوں پر بھی اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی چیز تک ڈیریکٹ رسائی نہیں ہے جتنا بھی ہمیں پتا وہ انڈیریکٹ پتا ہے تو سٹیٹ کے بارے میں بھی یہی ماننا ہے کہ سٹیٹ کے بارے میں بھی یعنی پتا چلا کہ سٹیٹ اس طرح امرج ہوئی اس طرح کی چیز ہے چار اس میں اسنشل ایلیمنٹس ہیں اور اس کو ملا کے ایک سٹیٹ ہوتی ہے تو ہم نے مان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سٹیٹ ہے میں کہتا ہوں کہ سٹیٹ یہ ہے کیوں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کی چیزیں بنائی یا مجھے پتا ہے یعنی اٹومیٹیکل مجھے پتا ہے کہ سٹیٹ ایسی ہے بلکہ مجھے ایسا بتایا گیا ہے اس کے علاوہ پاور کے بارے میں یہ بولتی ہیں ہم نے پچھے ازمشن میں بات کی تھی کہ پاور نولیج میں ہوتی ہے پاور نولیج اور نولیج نولیج اس پاور اور یہ کہاں سے کنٹرول کی جاتی ہے ڈسکورس سے کہ جو بندہ جس ڈسکورس کو ڈومینیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے سٹیٹ کے بارے میں تو اگر جس بندے کو سٹیٹ کے بارے میں جتنا زیادہ پتا ہوگا وہ اس ڈیبیٹ کو زیادہ کنٹرول کرے گا اور وہ زیادہ کنٹرول کے سپے کرے گا اپنے نولیج کے بیس پے کرے گا اور اسی طرح وہ وہ آگے اپنی بات کو منوائے گا یا اکسرسائز کرے گا یا جیسے بھی تو پاور بیسکلی نولیج میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کسی خاص چیز کے بارے میں جتنا نولیج ہوگا اور اس خاص قسم کی ڈسکورس میں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ اپنی پاور کو زیادہ سے زیادہ اکسرسائز کر سکتے ہوں گے تو یہ سٹیٹ اور پاور کے بارے میں تھا اس کے بعد آتا ہے سیکیورٹی اینڈ ایڈنٹی پوسٹ موڈنیزم والے یہ بولتے ہیں کہ جو میکنگ آف سٹیٹ ہوتی ہے یعنی سٹیٹ کے جو ایڈنٹی ہوتی ہے وہ تب بنتی ہے جب آپ ہوسیٹائل ادر کو بناتے ہیں ہم نے پیچھے زیادہ میں ایک اہم کنسپٹ کیا تھا کہ جو پوسٹ موڈنیزم والے ہیں یہ چیزوں کو ان کی بائنری شکل میں نہیں دیکھتے ہیں یعنی دو اپوزٹ میں چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ یہ صبح ہے یا شام ہے یہ یعنی دین ہے یا رات ہے یہ اچھا یہ برے ہے ٹھیک ہے یہ ٹروت ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یعنی دو اپوزیشن چیزوں میں ہم نے چیزوں کو نہیں دیکھنا کیونکہ ہم کسی ایک پرسپیکٹیو کو دوسرے پرسپیکٹیو پر ترجیح نہیں دے سکتے ہم فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے یہ اچھا دوسرا کہتا یہ برے ہے تو پوسٹ موڈنیزم ہمیں نہیں بتاتا کہ کیا اچھا اور کیا بر ہے کیونکہ پوسٹ موڈنیزم کا یہ معنی ہے کہ ہم کسی ایک پرسپیکٹیو کو دوسرے پرسپیکٹیو پر ترجیح نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کیونکہ الٹی میٹلی سچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے ٹرث کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کوئی فاؤنڈیشن ہوتی تو ہم کہتے کہ اچھا یہ اچھا یا یہ بر ہے جبکہ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو ہم یہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے تو یہ ہر ریالیٹی سبجیکٹیو ہوتی ہے تو یہاں پر بات ہوئی ہے کہ جب سیکیورٹی اور ایڈنٹی کی مسائل پیدا ہوتی ہیں تو جو سٹیٹ کی ایڈنٹی ہوتی ہے وہ بنتی ہے جب آپ بہت سے ٹائل ادھر کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بانری چیز بن گئی ہے کہ ایک ادھر ہے اور ایک آپ ہے یعنی ایک طرف میں کھڑا ہوں اور ایک طرف دوسرا کھڑا ہے میں اور دوسرا می اینڈ ادھر ٹھیک ہے تو یہاں سے ایڈنٹی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہاں ایڈنٹی بنتی ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ ادھر ہے ٹھیک ہے دوسرا تو یہاں سے آپ اپنی ایڈنٹی بنا لیتی ہیں سیکیورٹی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کو جس کو آپ نے دوسرا کہہ ادھر کہہ اسے آپ ہوسٹائل کہہ دیتے ہیں کہ وہ خطرناک ہے ٹھیک ہے اس حسلے میں آتا ہے کہ ڈسکورس آف تھریٹ اور ڈینجر جس طرح ہم نے ڈسکورس کے بات کی تھی ٹھیک ہے یہ بسیکلی ازمشن میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ ڈسکورس وہ ہوتا ہے جس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جہاں سے نولیج کو کریئٹ کیا جاتا ہے جس میں پاور کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے تو جو کسی بھی کنٹری کے اندر جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں ڈسکورس ہوتا ہے فرص کریں فورن پالیسی لیول پہ جب باتیں ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کانسل جب ہوتی ہے تو اس میں جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر تھریٹ اور ڈینجر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور تھریٹ اور ڈینجر کو کسی نہ کسی کے پرسپیکٹیف سے ڈسکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس سلسلے میں یہ میں نے ایکزمپل پہ لکھی ہے کہ جب کولڈ وار ہوئی تھی تو امریکہ کے اندر جو سیکیورٹی کانسلز ہوتی تھی اس میں رشیہ کو ریڈ مینس بولتے تھے مینس بولتے ہیں کہ جو چیز خطرناک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چونکہ رشیہ کے اندر جو کمیونسٹ تھے جو ریولوشنری تھے جب ریولوشن آیا تھا رشیہ کے اندر تو وہ ریڈ شرٹس پہندے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اسے ریڈ مینس بولتا تھے کہ یہ سرخ خطر ہے تو یعنی اس طریقے سے ایک ادر انہوں نے کریئٹ کیا یعنی کہ جو دسکورس آف تھریٹ اور ڈینجر ہوتا تھا امریکہ کے اندر اس کے اندر جو انہوں نے ہوسیٹائل ادر بنایا جب انہوں نے ہوسیٹائل ادر بنا دیا کہ جو رشیہ ہے وہ ریڈ مینس ہے تو اس کا مطلب ایک طرف انہوں نے خود کو لیا اپنی ویلیوز کو اپنے کلچر کو یا خود کو اپنی ایڈیالوجی کو دوسری طرف انہوں نے جو ادر کریئٹ کیا دوسرا وہ ریڈ مینس تھا یعنی وہ رشیہ تھا تو پوسٹ موڈرنیزم والے اس چیز کو بڑا خطرناک بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو بانری شکل میں دیکھنا نہیں چاہیے جب آپ چیزوں کو بانری شکل میں دیکھتے ہیں اپوزٹ میں دیکھتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح یہاں پر ایک ایک اگزامپل بھی ہم نے دے دیا ہے کہ امریکہ رشیہ کو ریڈ مینس کے طور پر ادر کے طور پر ڈینجر کے طور پر دیکھتا اور اپنے آپ کو اس نے پھر پروٹیکٹ کرنا تھا تو سیکیورٹی اور ایڈنٹی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ادر نیسٹ کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایڈنٹی اور کمیونٹی تو پوسٹ موڈرنیزم چونکہ پوسٹ موڈرنیزم ہے تو یہ بولتے ہیں کہ سٹیٹ نوٹ دا اونلی فارم آف ایڈنٹی جس طرح ریالیزم میں ہم نے بولا تھا کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ ہی ایک فارم ہوتی ہے پولٹیکل آئیڈنٹی کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں ہندوستانی ہوں یا اس طرح سے تو پوسٹ موڈرنیزم والے بولتے ہیں کہ سٹیٹ ہی صرف یہ نہیں رہ گی بلکہ آج کل کی جو نئی سوشل مومورٹ چلتی ہیں جن میں کلاس کے بارے میں جنڈر کے بارے میں انوارمنٹل ہیمن رائٹس اور بہت مختلف طرح کی تو یہ بولتے ہیں کہ چونکہ موڈرنیزم کا دور ہے اور موڈرنیزم کو یہ بہت زیادہ امبیرس کرتے ہیں یہ جس طرح میں نے نیچے بھی لکھا ہے کہ انکراج گلوبلیزیشن مائٹ انکراج نیو آئیڈیاز نیو آئیڈنٹیز بیسیکلی جو پوسٹ موڈرنیزم والے ہیں یہ نئے آئیڈیاز کو جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یونیک ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ امبیرس کرتے ہیں بہت زیادہ ایکسپٹ کرتے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ جتنے زیادہ نیو آئیڈیاز آتی ہیں جتنی زیادہ یونیک آئیڈیاز نئی باتیں آتی ہیں تو اتنا زیادہ اس بات کا چانس پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ارثوڈوکس آئیڈیاز ہیں ان سے دور ہٹیں اور آؤٹسائیڈ دا بوکس یعنی کہ آپ ڈبے سے باہر آ کے بڑی دنیا کو دیکھ سکیں کہ یعنی جس طرح ہم نے پیچھے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ میگا تھریز کو جس طرح مارکسیزم ہے جو ہیومن ایمانسپیشن کے کنسپٹس ہیں ان کو رد کرتے ہیں گوڑ کو بھی نہیں مانتے یعنی جو بڑے بڑے کنسپٹ ہیں ان کو نہیں مانتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ٹنگل سے اس جال سے باہر آنا ہے اور نئے نئے کنسپٹ نئے باتیں بتاؤ جب نئے کنسپٹ نئے باتیں آئیں گی تو ایک تو وہ ارثوڈکس کو چیلنج کریں گی نمبر دو وہ اس بات کا چانس دیں گی یعنی مائٹ انکرج نیو آئیڈنٹیٹیز کہ میں بھی جس طرح یہ جو سوشل مومنٹس ہیں کلاس جینڈر انوائیمنٹل یہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی یہ تو آج کل کے جدید دور میں پیدا ہوئی ہیں اور یہ ساری کی ساری گلوبلائزیشن کے وجہ سے موڈنائزیشن کے وجہ سے آئی ہیں تو اسی وجہ سے یہ ان چیزوں کو بہت زیادہ انکرج کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ نئی چیزیں آئیں گی اتنی زیادہ چانس پوسیبیلیٹیز پیدا ہو سکتی ہیں کہ آپ نئی طرح کی ایڈنٹیز اپنی پیدا کر سکیں اور جو پرانی ہیں یا جو ارثوڈوکس ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ باہر نکل سکیں آؤٹسائیڈ دا باکس ڈبے سے باہر آ سکیں اس کے علاوہ گلوبلائزیشن پوسیبیلیٹی فور ریو وائزنگ ایڈنٹی ایڈنٹی ایڈ کمیونٹی یہ وہی اوپر بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈنٹی ایڈنٹی ایڈ کمیونٹی کے بارے میں تھا اس کے علاوہ انیکویلیٹی ایڈ جسٹیس تو سکیپٹیسیزم ٹوورڈ انلائٹمنٹ یہ ہم نے سب سے پہلی سلائیڈ میں کیا تھا اس کے زمشن والی میں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ انلائٹمنٹ اور مورڈنیزیشن کے جو کنسیکونسز ہیں ان پر کریٹیسائز کرتے ہیں کہ جب انلائٹمنٹ کا پیریڈ آیا سیونٹینت اور نینٹینت سنچری میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سینٹیفک ریولوشن آیا ریزن کا کنسپٹ جو ٹریڈیشنل ایڈیاز تھے جو ریلیجن تھا اس پر سوالات اٹھائے گے اور انسانوں کی جو ترقی تھی ہیومن پروگریس جو تھی اس کی طرف گامزن ہوئی سوسائیٹی ٹھیک ہے یعنی ایسا ماننا تھا جب انلائٹمنٹ آئیڈیاز آئے یا جو انلائٹمنٹ تھنکر سے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ فاشیسم نانٹی تھرٹیز میں ہٹلر آیا اس نے یہودیوں کو ماننا شروع کر دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سٹالن تھا اس نے مارکسیسم کے نام پر بہت سارے تقریباً ایٹ میلین جو رشنز تھے جن میں انٹلیکچولز تھے ڈاکٹرز تھے ٹیچرز تھے ان کو کیپٹیو کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو انٹی کمیونیسٹ یا انٹی ریولوشنری کہا جاتا تھا تو اس وجہ سے یورپ کو یہ بھی کہا گیا اس دور میں کہ یورپ دوبارہ پھر سے ڈار کے جس میں چلا گیا اور یہ ساری جو انیکویلیٹی یعنی کہ جو ہٹلن نے یہودیوں کو مارا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مارکسزم کے نام پر سٹالن نے جو مزدوروں کا دوبارہ سے استحسال کیا یا جو آٹھ میلین لوگوں کو قید کیا یہ سارا کے سارا کیوں پیدا ہوا کیونکہ کنسپٹ آف ادرنیس یعنی سٹالن نے یہ کہا کہ یہ جو ایٹ میلین لوگ ہے یہ ادر ہیں یعنی یہ کوئی اور ہیں اور پوسٹ مورڈنزم والے اسی چیز کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میگا تھیری کو لیا جاتا ہے یا میگا پروجیکٹ کو لیا جاتا ہے یا یونیورسل آئیڈیا کو لیا جاتا ہے جس طرح کرٹیکل تھیری والے ہیومن ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میگا پروجیکٹ کی بنیاد پر اس یونیورسل آئیڈیا کی بنیاد پر جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے ہمیشہ سپرس کیا جاتا ہے اور جب کسی کو سپرس کیا جاتا ہے تو وہ بات غلط ہوتی ہے اور وہ یونیورسل کے پرنسپل کے ہی خلاف ہے اور یہ سارے مثال کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ کنسپٹ آف ادرنس یعنی کہ جب آپ خود کو اور دوسرے میں ڈیفرنس کر دیتے ہیں آپ اپوزٹ قائم کر دیتے ہیں تو سٹالن نے اپنے میں یعنی ریولوشنریز میں اور انٹی ریولوشنریز یعنی جو ایٹ میلین اس نے قائم کیے ان کو قیادی بنایا ان کو اس نے ادرنس کہا دیا اسی طرح جو ہٹلر تھا اس نے جو یہودی تھے ان کو ادر کہہ دیا تو اس طریقے سے جو معاشرے میں انیکوالیٹی اور انجسٹس کا سسٹم تھا وہ آیا اس کے علاوہ جو پوسٹ موڈرنیزم والے ہیں یہ مورل کنسٹریشن اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وات ڈو آئی وی آف ڈو آدرز یعنی کہ اس سوال سے وہ شروع کرتے ہیں اگر آپ انیکوالیٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خود سے یہ پوچھیں کہ وات ڈو آئی یا ہم آف ڈو آدرز یعنی دوسروں کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے اور بولتے ہیں ابلیگیشن کو اس کے بعد کنفلکٹ اینڈ وائلنس تو پوسٹ موڈرنیزم والے بولتے ہیں کہ کنفلکٹ اینڈ وائلنس انارکی کی وجہ سے نہیں ہے جو ریالیزم ہمیں بتاتا ہے کہ جو ورلڈ سٹیٹ ہے جو پوری دنیا میں انارکی ہے کوئی ورلڈ گورمت نہیں ہے سنٹرل اتھورٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر سٹیٹ اپنے انٹرسٹ کو فالو کر دی ہے ٹھیک ہے یہ وہی اوپر والی بات آگی کہ انارکی کی وجہ سے کنفلکٹ نہیں پیدا ہوتا بلکہ جب آپ اپنے میں اور دوسرے میں فرق کرتے ہیں اور پھر اسے کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ پوسٹ موڈرنیزم والے یہ بولتے ہیں کہ جس طرح میکس ویبر نے یہ کہا کہ سٹیٹ is the انسٹیٹوشن which has the monopoly over the legitimate use of force کہ سٹیٹ کے پاس کیونکہ constitution ہوتا ہے اس کے پاس لیگل اختیار ہوتا ہے کہ وہ فورس کو use کر سکے ٹھیک ہے اب اس فورس کو وہ کسی طرح بھی use کرے سٹرائکس کو دبانے کے لیے use کرے کسی کو سپریس کرنے کے لیے use کرے چونکہ پولیس آرمی یہ سارے اس کے ماتحیت ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو وائلنس ہوتا ہے یہ سٹیٹ کے constitution میں ہی ہوتا ہے تو اسے آپ ختم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وائلنس نے رہنا ہے اور جب پھر آپ ایڈرز 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 کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں یہ idea of universalism بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے یہ میں نے اس کی assumption میں بھی بتایا تھا کہ پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی value آپ ایک ڈکٹومی ٹھیک ہے ڈکٹومی کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ میں آپ اپنی values کو اور دوسرے کی values کو identify کرتے ہیں کہ یہ میری values ہیں یہ دوسرے کی values ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک hierarchy بناتے ہیں کہ جو میری values ہیں یہ superior ہیں جو دوسرے کی values ہیں یہ inferior ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے دوسرے سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی values ہوتی ہیں اسے آپ universal کیا دیتی ہیں کہ میری اپنی values superior تو ہیں ہی لیکن یہ universal بھی ہیں انہیں پوری دنیا میں لاغو ہونا چاہیے اور جو دوسرے کی values ہیں وہ چکے انفیریر ہیں لہٰذا انہیں فتح کرنا چاہیے اب اس کی اگزامپل کے طور پر لیا جاتا ہے امپیریالیزم امپیریالیزم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹ اپنی ویلیوز کو اپنے کلچر کو وہ یونیورسل کہہ دیتی ہے اور دوسرے کی ویلیوز کو وہ انفیریر کہہ دیتی ہے اور پھر اس یونیورسلیٹی کے منعات پر وہ دوسرے کنٹری کو فتح کرتی ہے آج کل کے دور میں جس طرح ہم امریکہ کی اگزامپل لیتے ہیں کہ امریکہ میڈلیسٹ کو سیوالائز اور ڈیموکرائز کر رہا ہے ٹھیک ہے بائی فورس یا جس طرح سے بھی تو بات جو پوسٹ مورننزم والے ہیں وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ چونکہ ایک ڈیموکرائٹک سٹیٹ ہے یعنی کہ ڈیموکرائٹک ہے یا نہیں وہ آپ کی اپنی مرضی آپ جیسے بھی ڈیسائیڈ کریں لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکہ ایک ڈیموکرائٹک سٹیٹ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں بھی ڈیموکرائیسی ہو اب چونکہ امریکہ خود ڈیموکرائٹک ہے تو اس نے اپنی اس ویلیو کو ایک یونیورسل بنا دی ہے اور جو دوسرے کی ویلیو میں بھی ایک کنٹری ایسا ہو جس کے لوگ جس کے حکمران بادشاہت میں خوش ہوں انہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو لیکن امریکہ کی چونکہ اپنی ویلیوز ڈیموکرائٹک ہے اور وہ اس نے اس کو یونیورسل کر دیا کہ جو میری ہیں وہی صحیح ہیں اور یہ یونیورسل بھی ہیں اور اسے زبردستی وہ دوسرے کنٹریز پر اپلائی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے بسیکلی ادرنس کریٹ ہوتی ہے کہ ہم ڈیموکرائٹک ہیں وہ ڈکٹیٹر شیپ ہے وہ کنگ شیپ ہے وہ یہ ہے وہ فلائن اور آپ اپنی ویلیوز کو پھر سپیڈٹ بھی اور یونیورسل بھی کہہ دیتی ہیں کہ انہی کو ہی آگے لاغو ہونا چاہیے اپلائی ہونا چاہیے تو یہاں سے پھر کافی زیادہ کنفلکٹ اور مسائل پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد آخر میں ہم اس کا کرٹیسزم دیکھتے ہیں تو جو کرٹیسائز کرتے ہیں پوسٹ موڈنیزم کو تو وہ کہتے ہیں کہ جو پوسٹ موڈنیزم ہے وہ سسپیشن ہے میگا نیرٹیفز ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیمن ایمانسیپیشن کہ جتنے بھی میگا نیرٹیفز ہیں جیسے کرٹیکل تھیریز سٹرکچولیزم ہے یا جو بھی ہیں تو ایک تو یہ ان کے خلاف ہے نمبر دو یہ جو بھی اس کا حل پیش کریں جس طرح وہ ہیمن ایمانسیپیشن کی بات کرتے ہیں کرٹیکل تھنکرز تو یہ ان کے بھی خلاف ہے تو جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو پھر آپ اپنا کوئی سلیوشن پیش کر دیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پوسٹ مورننزم والے ہیں وہ اس کا کوئی سلیوشن پیش کرنے سکتے کیونکہ جب وہ کوئی سلیوشن پیش کریں گے فرض کریں وہ کوئی بھی سلیوشن پیش کرتے ہیں تو وہ ایک پرسپیکٹیو دیں گے اور کیونکہ پوسٹ مورننزم والے خود ہی یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایک پرسپیکٹیو دوسرے سے اچھا نہیں ہے کیونکہ ٹرث کی کوئی بنیاد نہیں ہے ٹھیک ہے ٹرث کی کوئی فانڈیشن نہیں ہے لہذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے لہذا کسی کا کوئی پھر solution بھی نہیں ہے تو یہ ایک اس پر criticize کیا جاتا ہے اس کے لئے I have a not way to distinguish between good and bad اوپر جو بات ہوئی ہے کہ post modernism کبھی بھی ہمیں اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ان کے نزدیک جو subjectivity ہے اور objectivity اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے تو صحیح ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ گلت ہے تو گلت ہے post modernism آپ کو اس کا جواب نہیں دے گا تو یہ اس پر criticize کیا جاتا ہے کہ ایسا پھر اس سے پھر مسائل پادہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی stand ہی نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کے لئے deny the ultimate foundation of truth ٹھیک ہے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فرز کے رے پچھے ہم نے states کی بات کی کہ اگر میں جانتا ہوں state کیا ہے تو مجھے direct تو نہیں پتا چلا کہ state کیا ہے بلکہ مجھے ایک discourse کے ذریعے ایک reference کے ذریعے پتا چلا کہ state کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی جو حقیقت ہے اس کو dismiss کر دیں کہ بالکل ہی کوئی حقیقت کی foundation نہیں ہے جو criticize کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں لوگ حقیقت میں ہوتی ہیں جنگ حقیقت میں ہوتی ہیں آپ کوئی جنگ ہو رہی ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی یا جو لوگ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا تو یعنی اس طرح سے criticize کیا جاتا ہے کہ strict term میں نہیں کہنا چاہیے کہ حقیقت کی کوئی foundation نہیں ہے بلکہ حقیقت ہوتی ہے چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں اور آپ کو differently different perspective سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ یہ attack marxism کرتے ہیں میکا theorist کی بنیاد پر جسے ہم نے اوپر بات کی but no attention to violence and oppression and capitalism کہ capitalism کے وجہ سے جو معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے exploitation ہوتی ہے operation ہوتی ہے استحسال کیا جاتا ہے اس پر کوئی ان کی attention نہیں ہے صرف marxism پر attack کر رہے ہیں کہ یہ بڑی میگا قسم کی تھیری ہے لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ subjectivity and objectivity یہ جس طرح میں نے بتایا کہ subjectivity وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ neutral نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ کی ذاتی اراج اس میں شامل ہوتی ہے objectivity وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ neutral ہوتے ہیں ٹھیک ہے impartial ہو کے آپ بات کرتے ہیں تو جو basically جو post modernism ہے یہ subjectivity کی بات کرتے ہیں کیونکہ سچ کی کوئی بنیاد نہیں لہٰذا آپ کسی چیز کے بارے میں جو مرضی اراج قائم کر لیں تو جو criticize کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرقے سے تو پھر مطلب کوئی بات ہی نہ ہوئی اس طرقے سے تو بہت سارے views آئیں گے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے دوسرا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے تو غلط ہے ٹھیک ہے تو ایک objective reality ہونے چاہیے impartial reality ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور جو post modernism کی طرف سے ہمیں نہیں ملتی تو یہ تھا ایک overall post modernism جس میں پہلے اس میں ہم نے اس کا introduction origin اور اس کی major assumption دیکھی کے major themes پہ بات کی ٹھیک ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ کیا بات کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کچھ سمجھ آئی ہوگی میں آپ کو suggest یہ ہی کروں گا کہ آپ کچھ نہ کچھ خود read لازمی کریں کیونکہ جب تک خاص طور پر post modernism کے بارے میں آپ خود read نہیں کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں سمجھ زیادہ نہیں آئے گی کیونکہ ان کا کوئی ایک خاص stand نہیں ہے ٹھیک ہے مختلف چیزیں مختلف باتیں کرتے ہیں ایک perspective سے ایک زاویہ سے چیزوں کو نہیں یہ دیکھتے تو اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھا تو اس کے بعد بھی آپ کچھ read کریں یا کچھ read کرنے کے بعد اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تو آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے understand یا analyze کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کچھ سمجھ آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دیکھنے کا شکریہ